دوستو ویسے تو ایجپشن فیروہا توتن خامون مصر کے اب تک کے سب سے پربھاوشالی سمراتوں میں سے ایک رہے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جن آرکیولوجس کی ٹیم نے توتن خامون کی ممی کو کھوجا تھا وہ ایک کے بعد ایک کر کے رہسمی طریقے سے مر گئے تھے جس کے بعد سے ہی ثابت ہو گیا تھا کہ توتن خامون کے اندر بہت سے رہسے چھپے ہوئے ہیں تو چلیے جانتے ہیں توتن خامون سے جڑے انہی رہیسیوں کے بارے میں ہماری اس ویڈیو کے ذریعے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں توتن خامون کی قبر کو کھولنے کے بارے میں دراصل آپ کو بتا دیں کہ ان کی ٹوم کو سال 1922 میں یعنی آج سے اگزیکلی سو سال پہلے خوجا گیا تھا جس کی ایک امیج آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایجپٹ میں خوجا گیا تین ہزار سال پرانا پہلا قبر ہے جسے 1922 کے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا اس کے ساتھ ہی توتن خامون کتنے زیادہ مہان راجہ یا کہیں کتنے زیادہ ویلڈی آدمی تھے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی ٹوم سے نا جانے کتنے سارے سونے سے بنے آرٹیفیکٹس ملے تھے اس ایکسکویشن کے دوران کل تیرہ مہان آرکیلوجس موجود تھے لیکن اسے کھولنے کے بعد ایک ایک کر سبھی کے سبھی آرکیلوجس کی رہسے میں طریقے سے موت ہو گئی جن کے پیچھے کا کارن آج تک کسی کو پتہ نہیں لگا ہے اور تب ہی سے لوگ اس ٹوم کو شرابت کہتے آ رہے ہیں اب دوستوں اگر توتن خامون کے ٹوم کی بناوٹ کی بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ توتن خامون کی ٹوم کئی عجیب طرح سے چتروں سے بھری ہوئی ہے جس میں کہیں کوئی لمبے سر والا آدمی ہے تو وہیں دوسری اور کچھ عجیب جیو اور اسی طرح اس قبر سے آرکیلوجس کے دوارہ کچھ ایسے آرٹیفیکٹس بھی برامت کیا گئے تھے کہ انہیں آج تک سائنٹسٹ سمجھ ہی نہیں پائے ہیں کہ آخر وہ چیز کیا ہے لیکن ان میں سے جو چیز سب سے زیادہ رہ سمجھ تھی وہ تھا ان کا گولڈن کافن اور ان کے کافن کو گولڈ سے بنانے کے ساتھ ساتھ تھری لیئر سے ڈھکا بھی گیا تھا شروعات میں جب اسے خوجا گیا تھا تو آرکیلوجس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا گیا ویسے ویسے اس کے اوپر ریسرچ کی گئی اور تب جا کر کہیں پتہ لگا کہ ان کے گولڈن کافن کو بچانے کے لیے اسے تین لیئر سے ڈھکا گیا تھا ہاورڈ کارٹر اور جیورج کارنر وان ہی وہ پہلے دو آرکیلوجس تھے جنہوں نے اس ٹوم کو کھول جا تھا انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ ٹوم دیکھنے میں کسی ویئر ہاؤس کی طرح لگ رہا تھا اور تو اور اس ٹوم کی لوکیشن بھی حیرانی بھری ہے دراصل بات ایسی ہے کہ توتن خامون کی قبر اس کی رائل فیملی سے کافی زیادہ دور ایک ریگستان میں ستھ تھے جس کے بارے میں آرکیلوجس کا ماننا ہے کہ انہوں نے ایسا اس لے کیا تاکہ ان کی ٹوم کو کوئی کھول جنا سکے لیکن شاید آپ جان کر چوک جائیں گے کہ وہیں دوسری اور آس پاس کے لوگوں کا ماننا ہے کہ توتن خامون نے ایسی اپنی رائل فیملی سے دوری بنائے رکھنے کے لیے کیا تھا اسی بات کو لے کر ہاورڈ کارٹر اور جیورج کارنر وان نے کافی زیادہ ریسرچ کی پر شاید اس توتن خامون کی قبر کو کھولنے کے شراب کے کارن ان دونوں کی موت ہو گئی اور یہ بات آج بھی رہیس سے ہی ہے نمبر چھے ہیڈن ڈور کینگ ٹرز کی قبر میں ایک ویڈ سا دکھنے والا ڈور ہے جو آج تک بند ہے اور اسے ان ٹیم میمبرز کی موتوں کے بعد کبھی بھی نہیں کھولنے کا فیصلہ لیا گیا اس کے بارے میں ایجپٹیولوجسٹ اور آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ شاید اس دروازے کے پیچھے کوئی نیفر ٹیٹے کی ممی ہو سکتی ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ آرکیولوجسٹ کا ایسا سوچنا بلکل بھی غلط نہیں ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی آرکیولوجسٹ کینگ ٹرز کی قبر کے ویسٹن اور نورڈن والز کے پیچھے کئی سارے بریل چیمبرز کھوٹ چکے ہیں لیکن ایجپٹیولوجسٹ نے کاربن ڈیٹنگ سے پتہ لگایا ہے کہ یہ دور تیرہ سو تئیس بیسی میں یعنی کی توتن خامون کے موت کے ساتھ ہی بند کر دیا گیا تھا اس کے بعد اس کے اوپر پلاسٹر کر اسے پینٹ کر دیا گیا لیکن آخر اس گیٹ کے پیچھے کیا ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے دوستو اگر ہم توتن خامون کی موت کے بارے میں بات کریں تو یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان کی موت سمیں سے کتنی زیادہ پہلے ہو گئی تھی لیکن شاید ہی آپ میں سے کوئی اس بات کو جانتا ہوگا کہ توتن خامون کے ماتا اور پتا ایک دوسرے کے سبلنگز تھے جیہاں جانتا ہوں کہ یہ بات تھوڑی حرانی بھری ہے لیکن سچ ہے اور اسی کے کارن انہیں جنیٹک ڈیفیکٹ ہو گیا تھا جس کے کارن ان کا ایک پیر چھوٹا اور ایک پیر بڑھ بھی گیا تھا اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک لیمپ یعنی کی لنگڑے بن کر گزاری اور جس کارن سے وہ واکنگ کینز یعنی کی ایک ڈنڈے کا سہارا لے کر چلتے تھے اس بات کا خلاصہ بھی کنگ ٹچ کی قبر سے ہوا ہے جہاں سے آرکیلوجس کو قریب ساڑھے تین سو سونے سے بنائی گئی واکنگ کینز ملی تھی لیکن دوستو جہاں ایک طرف یہ جنیٹک پرابلم سے گزر رہے تھے وہیں دوسری اور یہ ملیریا کے شکار بھی ہو چکے ہیں اور میں ایسا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آرکیلوجس کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے ان کی قبر کو کھل جا تھا تو انہوں نے ریسرچ سے اس بات کا پتہ تب ہی لگا لیا تھا کہ کنگ ٹچ کا ایمیون سسٹم کافی زیادہ ویک تھا اور تو اور انہوں نے یہ بھی پایا تھا کہ ان کی بونز بریٹل یعنی کانچ کی طرح زرہ سے جھٹکے میں ٹوٹنے والی ہیں جو اس بات کو صاف کرتی ہے کہ کنگ ٹچ کی موت کے کارن ملیریا یا ملیریا کی طرح ہی باڈی کو ایفیکٹ کرنے والی کسی اور بیماری کے چلتے ہوئی تھی حالکہ ابھی تک اس میں کسی بھی بات کی پشتی نہیں ہوئی ہے کہ آخر ان کی موت کے پیچھے کا کارن کیا تھا نمبر تین فالنگ آف آشیریٹ کنگ ٹچ کے بارے میں اب تک آپ نے جو جانا ہے وہ ان کی موت کے رہسے کو سلجھانے کے لیے پریابت نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں پہلے سے ہی کئی ساری تھیاریز ہیں لیکن سال 1922 میں ان کا یہ کافن کھلنے کے بعد ایک نئی تھیاری جڑ گئی تھی دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ جب آرکیلوجس نے ان کی ٹوم کو کھولا تھا تب انہوں نے پایا کہ کنگ ٹچ کی ممی کا ایک پیر ٹوٹا ہوا تھا اس ٹوٹے ہوئے پیر کے کارن ایکسپرٹس نے ایک نئی تھیاری کو جن دیا جس کے حساب سے ان کا ماننا تھا کہ کنگ ٹچ کو شہریٹ میں سواری کرنے کا بڑا شوق تھا اور ایک دن اچانک سے شہریٹ ایک ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا جس کے کارنگ ٹچ کی موت ہو گئی تھی لیکن اس بات میں آرکیلوجس کو جتنی سچائی نظر آ رہی تھی یہ بات اتنی ہی جھوٹ ثابت ہونے لگی جب آرکیلوجس نے پایا کہ کنگ ٹچ کی ممی کا ہارٹ بھی ان کے سینے سے گائب تھا جبکہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس سے پہلے تک ایجپٹ میں کوئی بھی ایسی ممی نہیں خوجی گئی تھی جس کا ہارٹ شریر سے نکالا گیا ہو اور اس خوج کے بعد آرکیلوجس نے یودھ کے دوران کنگ ٹچ کی موت ہونے کا دعویٰ کیا اب ان میں سے کونسی تھیوری کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ اس بات کا پتہ اب تک کسی کو نہیں ہے لیکن دوستہ توتن خامون کی ممی کا رہسے کہاں اتنی جلدی ختم ہونے والا تھا اور ان کے پیر کے مسٹری سلجھاتے سلجھاتے آرکیلوجس کے سامنے ایک نئی مسٹری آگئی کہ توتن خامون کو آگ سے جلانے کے بعد ان کی ممی بنائی گئی تھی اور اس بات میں کتنی سچائی تھی اس کا جواب سال 1922 میں تو نہیں تھا لیکن حالی میں آرکیلوجس نے اسے سلجھا لیا ہے دراصل بات کچھ ایسی ہے جب ریسرچرز کنگ ٹچ کی ممی کے ٹوٹے ہوئے پیر پر ریسرچ کر رہے تھے اسی دوران ایجپٹیولوجس کرس نونٹن اور ان کی ٹیم نے اس بات کی کنگ ٹچ کی ممی کی اٹوپسی کی لیکن ریپورٹ میں جو نکل کر آیا اس نے سب کو چوکا کر رکھ دیا اس ریپورٹ کے انسار کنگ ٹچ کی ممی کبھی نہ کبھی جلی ہوئی تھی لیکن جب سائنٹسٹ اس بات کی ڈیٹیل میں گئے تب انہوں نے پایا کہ اس ممی فکیشن کی پروسیس کے دوران کئی طرح کے کیمیکلز کا اپیو کیا گیا تھا جو اس سے پہلے کبھی کسی بھی ممی فکیشن کے لیے نہیں کیا گیا تھا اور انہی کیمیکلز کے کارن یہ ممی اندر ہی اندر جل گئی کیونکہ اسے کافن سے باہر نکالنا تو مشکل ہی تھا دوستو اب ہم اس ٹاپک کے سب سے بڑے رہیسے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ جو بھی ویقتی کنگ ٹوتن خامون کے ٹوم کے ایکسکیویشن اور سائنٹیفک ریسرچ میں ساتھ تھا وہ موت کے موں میں جاتا گیا اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ کنگ ٹوتز کی قبر کو ایک شراب ہے اور اسی شراب کے کارن یہ موتے ہو رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان موتوں میں سے اس سمیق کوئی کچھ مہان لوگ آرثر میس سر آکیبال ڈگلیس رائیڈ آبری ہابرٹ علی کامل فہمی بے اور تو اور مہان ایجپٹیولوجس جیورج کارنوون جیسے لوگ شامل تھے سب سے پہلے ویقتی اس شراب کے کارن مرنے والے ویقتی علی کامل فہمی بے تھے جنہیں ان کی پتنی لورڈ کارنوون کے دوارہ ہی گولی مار دی گئی تھی اس کے بعد نمبر آتا ہے سر جیورج کارنوون کا جن کی موت نیمونیا کے کارن ہوئی یعنی کہ اس کیس سے جڑے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ویقتی کی موت ایک رہ سمی طریقے سے ہوئی ہے جو کافی حرانی بھری بات ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہاں جاتے جاتے چانل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا دھنیواد